موسیقی آمین اس زیافت کے مالک نے خود روٹی توڑی روٹیاں توڑ کر شاگردوں کو دی اور شاگردوں نے لوگوں کو یاد رکھئے خدا کے خادم لوگوں کے دلوں کو اس وقت تک سیر نہیں کر سکتے جب تک یسو پہلے خادموں کے ہاتھوں کو نہ بھر دے اور جو کچھ اس نے شاگردوں کو دیا ضرور ہے کہ وہ بھیڑ کو دیں اور خدا کی تعریف ہو کہ بھیڑ کتنی بھی بڑی ہو وہ سب کے لیے کافی ہوگا اور ہر ایک کے لیے کافی ہوگا اور جیسے کل بھی میں نے بات کی کہ جب وہ کھا کر سیر ہو گئے تو جو بچے ہوئے ٹکڑے تھے ان کو جمع کیا گیا کیونکہ خدا نہیں چاہتے کہ ہم اپنے وسائل کو ضائع کریں نہ صرف خوراک کی بات ہے بلکہ دیگر وسائل جس میں پانی ہے ہم اس کو ضائع نہ کریں بجلی ہے اس کو ضائع نہ کریں اپنے روپے پیسے کو فضول کاموں پر ضائع نہ کریں ہمیں اس عادت کو اپنانا ہے کہ ہم کچھ بھی ضائع نہ کریں اور سب سے بڑھ کر روحانیت بارش اگر دیکھیں تو ہمیں روحوں کو ضائع ہونے سے بچانا ہے اور ان کو خداون کے پاس لانا ہے یہاں پر اس بڑی بھیڑ کی تعداد کو بتایا گیا ہے کہ پانچ ہزار کے قریب مرد تھے اگر پانچ ہزار مرد تھے تو ممکن ہے یہ اتنی ہی عورتیں بھی ہوں وہاں پر اور اگر عورتیں بھی آپ پانچ ہزار پھونٹ کریں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دس ہزار ہو گئے اور بچے یہ تو دیفنیٹلی زیادہ ہوں گے اور میں یہ ایک محتاط اندازے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر سات یا آٹھ ہزار بچے ہوں تو یہ اٹھارہ بیس ہزار کی تعداد تھی جن کو خداونی اسمسی نے پانچ روٹیوں اور دو مچھلیوں سے سیر کیا یہ اس کی قدرت ہے یہ اس کا اختیار ہے اس موجزے میں لگ بگ بیس ہزار لوگوں کو خداونی اسمسی نے سیر کیا اور یہ وہی ہے جو بنی اسرائیل کو بیابان میں من کھلاتا رہا اور یہ وہی ہے جو اپنے سورج کو نیکوں اور بدوں دونوں پر چمکاتا ہے اور نہ صرف اس وقت بلکہ آج بھی جب سات عرب سے زیادہ اس دنیا کی عبادی ہو چکی ہے تو وہی ہے جو اپنی مٹھی کو کھولتا اور ہر ایک کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے عزیز بھائی اور بہنوں میری اور آپ کی ضرورتیں بھی وہی پوری کر سکتا ہے اس لیے ضرور ہے کہ ہم اس کی طرف نگاہیں لگائیں اس پر بھروسہ کریں اور وہ ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کرنے پر قادر ہے خدا آپ کے ساتھ وائیم دعا کریں اب آپ یسو کے نام سے آج سب تیرا شکریہ دا کرتے ہیں تیری ساری مہربانیوں کے لیے تیرے پیار رحم فضل اور ترس کے لیے اور تیرے قادر مطلق رازق ہونے کے لیے تیرا شکریہ دا کرتے ہیں کہ تُو ہر ایک کو رزق بخشتا ہے اے خدا واب میری دعا ہے جتنے بھائی بہنیں اس پیغام کو سن رہے ہیں ان کو برکت دے ان کے روٹی پانی کو ان کے وسائل کو برکت دے اور اے خدا ان کے ہاتھوں کے محنت بابرکت ہو تمام ضروریات زندگی اچھے طور سے پوری ہوں اور اے خدا اپنے لوگوں کو برکت پر برکت عطا کر ہر طرح سے اے خدا وابن تیرے لوگ کامیاب ہوں سرفراز ہوں اور خدا وابن ساری باتوں میں تیری تمجید اور تیری تعریف ہو اپنے لوگوں کو اپنی خدمت کے لیے استعمال کر اور برکت دے مسیح کے نام سے آمین میرا نام پاسٹر بشارتہ اور یہ پیغام آپ کو ایب انجیلیکل جرس اٹک کے طرف سے بھیجا گیا تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانے